جی اسلام علیکم اس وقت ہم رہیم آباد رہیمیار خان میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب ملک احمد وزیر گل صاحب اور ما شاء اللہ یہ مینیجر بھی ہیں اور یہ بہت زیادہ کمپیٹینڈ بندے ہیں لگاری فارمز کے رہیم آباد میں جناب سردار رفیق شفیق حیدر خان لگاری صاحب کا یہ آرچرڈ ہے فرحان لگاری اور ارنال لگاری ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ پورا ایک کمپا ہے وزیر بھائی ہیں اور جو سردار صاحب ہیں یہ سب ملکر ایک کمپے کی شکل میں مہنگو کی حدمت کر رہے ہیں مہنگو آرچرڈ ان کے بہت سو دست ہیں اور یہ آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ کتنے اکڑپے یہاں پہ مہنگو آرچرڈ ہے اور یہ ایک نرسری انہوں نے ڈیویلپ تھی ہے تو آپ کے لئے نرسری دیکھیں یہ پچیس فٹ جو ہے اس کا وہ چوڑائی ہے اور ایک سو پچیس فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے اور اس نرسری میں جو ہے یہ تقریباً نو ہزار پودا جو ہے موجود ہے اور اس قسم کے انہوں نے چار شیڈ جو ہے وہ بنایے ہیں یہاں پر اور اس نرسری سے نہ صرف علاقے کے لوگ جو یہاں کے قریب کے لوگ ہیں سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے پودے سورس کر سکتے ہیں اس علاقے کے لوگ بھی یہاں سے پودے اپنے منگوا سکتے ہیں اور اگر پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کو ڈیلیوری چاہیے تو اگر وہ اچھی کونٹیٹی ہے تو بلکل اس کو وہاں پہ یہ ڈیلیور کریں گے تو ان کی اب گرافٹنگ ہوگی ان پودوں کی اور ان کو مارچ میں کچھ پودوں کو گرافٹ کیے جائے گا کچھ پودوں کو جو ہے ہم آگست ستمبر میں گرافٹ کریں گے جو ٹنل نرسری ہے یا کنٹینرائز نرسری ہے اس کا جو ہم نے اب تک انیلیسس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس نرسریز ایسی نرسریز میں پودے کو باقاعدہ اگر ہم نے سمارٹی سسٹم کے پودے تیار کرنے ہیں تو یہ آئیڈیل نرسری ہوتی ہے کہ یہاں پہ ان پودوں کو تیار کیا جائے جب تک پودا آپ کا چار فٹ کا نہ ہو جائے اور ٹرینڈ پودا نہ ہو ٹرینڈ یعنی کہ اس کا ایک فٹ کے اوپر گرافٹ لگاوا ہو اسی سنٹی میٹر پہ اس کو ہم نے ٹپ کر کے یا اس کو کٹ کر ہم نے ٹرینڈ کر دیا اور وہاں سے تین برانچیز مزید نکلی رہی ہوں تو ایسا پودا جو ہے وہ ہمیں اسی انہی نرسریز میں آپ تیار کرنا ہے یہ واقعی ضرورت ہے اور فیچر میں مستقبل بھی انہی نرسریز کا ہے لیکن اس کے اوپر مینچ چاہیے اس کے اوپر ٹائم چاہیے تو یہ پودے نہ صرف ہم یہاں پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایکسپورٹ کر سکنے جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں جو ہے تقریباً دو لاکھ اکڑ کی اوپر مینگو کی پلانٹیشن جو ہے وہ پلین ہو چکی ہے اور اب وہ شروع کر رہے ہیں بلکہ کر بھی دی ہے انہوں نے اسی طریقے سے اومان میں اچھی خاصی جو ہے وہ مینگو پلانٹیشن ہو رہی ہے نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک لاکھ اکڑ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی فیزیبیلیٹی تیار کر لی ہے تو ان کے پاس اتنے پودے نہیں ہیں اور دوسرا ان کے پاس ہماری ورائیٹیز بھی نہیں ہیں تو وہاں پہ نرسری کو ڈیویلپ کرنا اور پودے لگانا تو اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے پودے اپنے جو ہیں وہاں پر ایکسپورٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جی وزیر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ پہلے یہ بتائیں یہ کتنے ایکڑ پہ آپ کا آرچڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب جی فور فیفٹی ایکڑ جو ہے نا فور انڈر فیفٹی ایکڑ آرچڑ ہے ہمارا لیکن یہ بارہ ایکڑ کا ہم لوگوں نے ریسرچ فارم بنایا ہے اس کے اوپر ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ 3x10 کے اوپر بھی ہم نے لگا ہے اس کے آگے بھی کوئی ورائٹیز یہیں سے ہی ورائٹیز کر کے اسی کے اندر ہی مدد کے ان کی کلمیں بنا کے تو پھر یہیں پہ انشاءاللہ لگیں گے تو آپ کی کہہ دیں انشاءاللہ کوشش تو یہ ہی ہے کہ اچھی سچی نرسیت کیار کرسکیں یہ 450 ایکڑ ہیں جو ہم انشاءاللہ وہاں بھی وزٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا کیا انہوں نے قدیلیاں کی ہیں اور کیسے اس کو چلا رہے ہیں اور یہ 12 ایکڑ جو ہے اس میں نرسری بھی ہوگی اور مہنگو سموالٹی سسٹم کی اوپر ڈیفرینڈ مارڈلز جو ہیں وہ سب لگے ہوئے ہوں گے وہ وان بائی تری کا مارڈل بھی ہوگا فور بائی وان کا مارڈل بھی ہوگا اسی طریقے سے پانچ درہ پندرہ فٹ پر پودے بھی لگے ہوں گے تو وہ ڈیفرینڈ مارڈل جو ہیں وہ ہم ان بارہ ایکرز کی اوپر ریسرچ کے پرپس سے یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد کچھ نئی ورائیٹیز کو ہم یہاں پہ لگائیں گے اور ان کی ایڈاپٹی بلیٹی بھی چیک کریں گے اور ان کا ایکسپورٹ میں پوٹینشل بھی چیک کریں گے تو یہ ایک ان کی اچھی سوچ ہے کہ اس علاقے میں رہیم یار خان میں اس وقت تک کوئی ریسرچ انسیٹیوٹ نہیں ہے اور کوئی گورنمنٹ کا ارادہ سپیسپیکلی مہنگو کی اوپر کام نہیں کر رہے تو چلو اگر گروہرز اس میں ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہم مکمل سپورٹ کریں گے باشو تینکیو ویری میک تینکیو